تو کئی گھنٹو کے مسلدار بارش اور جالباری کے بعد آپ محسن جو ہے بہت لوگ خوش گواب ہو چکا ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ہریادی یہ اپنی چمک کی اروج پر ہے اور اس وقت میں میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آج ایک بہت تاریخی اور سیاسی لحاظ سے بہت زیادہ مشہور گاؤں ہیں جس کا نام ہے چوگا میں وہاں پر جانے والا ہوں میں اس وقت تو روانہ ہو چکا ہوں گاؤں چوگا کی طرف ہے جو کہ پرن کے وادی پرن کے مشہور بازار علوج سے تقریباً سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے آئیے چلتے ہیں وادی پرن کے سب سے مشہور ندی جس کا نام ہٹے خوڑ ہے یہ جو چوگا گاؤں ہے یہ اس کے کنارے پر واقعہ یہ ہے اور اپنی خوبصورتی کے حساب سے بہت اہمیت کا حامل ہے جی تو دوستو اس وقت میں چوگا گاؤں پہنچ چکا ہوں اور یہ جس جگہ پر میں کرا ہوں یہ چوگا کا ایک چھوٹا سا بازار ہے اور یہاں پر روزمرہ کے چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کانے کی بھی بہت سے ہوتلے اور ریسٹورنٹس مل جائیں گے کیونکہ یہ بازار تاریخی اور سیاسی لحاظ سے بھی بہت زیادہ شہرت رکھتی ہے تو اس لیے یہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ سیر و تفریخ کے لیے بھی آتے ہیں اور ویزٹ کرتے ہیں تو سیاہ کے لیے یہ بہت زیادہ اہم مقام بھی ہے تو میرے ان لوگوں سے یہ التجاہ ہے کہ وہ جب بھی یہاں آئے تو گاؤں چوگا کی طرف ضرور سیر کریں میں اس وقت چوگا گاؤ کے ایک چھوٹے سے بازار میں پہنچ چکا ہوں یہ خوبصورتے کی لحاظ سے بھی بہت زیادہ اس وقت میں ایک چھوٹے سے دکان میں ہوں چوکہ ایک موچی کا دکان ہے اور میں دیکھتا ہوں یہ تھوڑا سا پرانا دکان بھی لگ رہا ہے میں اس طرح کی انٹیک چیزیں کیلئے بھی زیادہ تر گھومتا کرتا ہوں تو یہ دکان میں نے دیکھا آئیے ہوں آپ لوگوں کے دکانے ہیں کہ یہاں پر یہ صاحب کیا کیا چیزیں بنا دے ہیں دلتکی مہا دیر وقت دیر وقت دیر وقت تو شو یعنی اپلیار نکر دا دلتکا اپلیار نکر دا طرف اور سا سا جوڑ ہوئی دلتکی مورا مرمت تاکار صرف مرمت تاکار دلتکی تا سی نوی پیشاوری چپل وغیرہ دا سی تایار ٹیمپل لوڑا جوڑو لے تایار روڑے چوڑا سمجھاور کی چوڑا سمجھاور کی چوڑا بابا رسلم فاکے اولائے نہیں بابا سمجھا تو مرمت تاکار صحیح چوڑا سمجھاور دیارتکا چوڑا سمجھاور دی اس نے اپنا میں بھی رہا ہے بابا راگہ آپ کیمرا کیخاری ہم چاوگا می گئی چاوگا چاول مشہور یہ چاہتا ہے دکھ تو پھرانگ چاہتا ہے آخی ��하면 انسا پام راکان کر لام competitive لائے ایک زندگاuw کچھ مزرگوں کے مطابق اس گاؤں کو چاوگاہ گاؤں اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں کے چاول بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ لفظ جو چاوگاہ ہے یہ خصوصی طور پر چاولگاہ سے آخذ کی گئی لفظ ہے یہاں کے لوگ جو ہے وہ مہمان نوازی اور من پسندی کے لیے بہت مشہور ہیں اور جس وقت جب سے میں یہاں آیا ہوں تو لوگ مجھے بار بار کہہ رہے گئے ہمارے ساتھ کانا کالو اور اس طرح کے یہاں کے رسم و رواج ہے وہ یہاں پر اپناتے ہیں اور بہت خوبصورت قسم کے رسم و رواج یہاں پر لگو کی ہے اور کچھ بچے یہاں پر مجھے دیکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں لیکی مجھ سے کچھ بات کریں تو زیادہ تر بچے ہیں میں ایک دوست کے ساتھ بات کرنا چاہاں گا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ہے اور جوہ مجھے سلام علیکم شر طرح سلام علیکم سلام علیکم شر طرح شر طرح شر طرح تو دوستو آپ نے سنایا یہ جو دوست ہیں ہمارے اس کے مطابق یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو چھوگا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر چاروں طرف سے سڑکے آئے ہوئے ہیں اور یہ ایک چوک کے طور پر بزنس کے حساب سے یہ ایک چوک کے طور پر استعمال ہونے والا گاؤ ہے تو اس لیے اس کو چھوگا کہتے ہیں آج ہم آپ لوگوں کو یہاں پر چوکا گاؤ کی طرف لے آئے اور ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ یہاں پر جو کچھ مشہور ہے اور کس قسم کا ثقافت یہاں پر ہے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کو ایک اور گاؤ کی طرف لے جائیں گے فلحال مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ